اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکی کہانے کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا زندگی میرے لیے بہت خوبصورت تھی محبت کرنے والے ماباک اور اسی طرح محبت کرنے والے دونوں بھائی ہم جس طفقے سے تعلق رکھتے ہیں اس سوسائیٹی میں آزاد خیالی بھی ہوتی ہے اور قدامت پسندی بھی ہم پڑھے لکھے روشن خیال قسم کے لوگ ہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنی روایات بھی عزیز ہیں میں نے آلہ تعلیم کے خواب دیکھ رکھے تھے سوچتی تھی یہ کروں گی وہ کروں گی اسکولر بنوں گی وغیرہ وغیرہ والدین نے ایک اچھے کالج میں داخلہ دلوا دیا آنے جانے کے لیے بس یا رکشو کا سہرہ لیا کرتی مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے وین نہیں لگوائی تھی ورنہ شاید وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو بدکسمتی سے ہو چکا ہے پچھلے کچھ دنوں سے میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ ایک نجوان میری راہ دیکھا کرتا ہے میں نے اس کو کئی بار اپنے بس سٹاپ پر کالج کے سامنے بھی دیکھا اس کی نگاہیں مجھ پر جم کر رہ جاتی پورا لگتا تھا نجانے کیسے لوگ ہوتے ہیں کوئی پسند کرے یا نہ کرے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو وہ کمبغ بھی ایسا ہی تھا ایک بار ایسا ہوا کہ وہ براہ راز میرے پاس آ گیا اس وقت میں اس ٹاپ پر کھڑی تھی یہ اتفاق تھا کہ اس ٹاپ پر بہت کم لوگ تھے اور جو تھے وہ مجھ سے دور دور تھے اس نے میرے پاس آ کر کہا کیوں اتنی زہمت کرتی ہیں اگر حکم دیں تو میں آپ کو لائے لجائے کروں مجھے خوف بھی محسوس ہوا اور میرے تن بدن میں آگ سی بھی لگ گئی میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا وہ مجھے غصے سے دیکھتا ہو وہ فوراں وہاں سے ہٹ گیا کیونکہ کچھ اور لوگ بھی میرے طرف متوجہ ہو گئے تھے اور اس کے دوسرے دن ہے وہ حاصل ہو گیا جس نے میری زندگی کو ناسور بنا کر رکھ دیا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کمبخت اس حد تک چلا جائے گا اس دن اس نے گھر سے سٹاپ کے راستے میں مجھے اٹھا لیا اس کے پاس ایک گاڑی تھی جس کو کوئی اور چلا رہا تھا گاڑی میرے پاس رکھی اور وہی آدمی نیچے اتر آیا اس کے پاس ریولور تھی اس نے ریولور دکھا کر مجھے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا اس کے تاثرات سے ایسا اندازہ ہو رہا تھا اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ اسی وقت مجھے گولی مار دے گا اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھا لیا اور گاڑی ایک طرف روانہ ہو گئی کہ تمہیں یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ تمہیں کس راستے سے لے کر جا رہا ہے نہیں کیونکہ اس شخص نے میری آنکھوں پر رمال باندھ رکھا تھا رانہ نے بتایا اس سے لیے کچھ پتہ نہیں چلا صرف اتنا اندازہ ہوا کہ گاڑی بہت دیر تک چلتی رہی ہے اس کے بعد کیا ہوا وہ مجھے زبدستی گاڑی سے اتار کر کمرے میں لے آیا یہاں میری پٹی کھول دی گئی یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں پرانے زمانے کا فرنیچہ تھا اور وہیں اس گھٹی آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی رانہ رونے لگی نہیں پلیس رونا نہیں میں نے کہا کیا اس زیادتی میں اس کا ساتھی بھی شامل تھا نہیں صرف وہ ہی تھا لیکن خبر تو یہی تھی وہ غلط خبر تھی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی یہ لوگ بھی دو کی دس بنا دیتے ہیں پلیس نے اب تک کیا کیا کچھ بھی نہیں وہ تو اس کا پتہ بھی نہیں چلا سکی پس اب پکڑا جائے گا کل پکڑا جائے گا پرابلم یہ ہے کہ میں وہ جگہ بھی نہیں بتا سکتی جہاں مجھے لے گئے تھے اس کے بعد کیا ہوا کس طرح چھوڑا تمہیں بس رات ہوئی تو اسی طرح آنکھوں پر پٹی باندھ کر واپس لے آئے اور گھر کے سامنے والے سٹوپر اتار دیا کہنے کو تو بس یہ ایک مختصر سی کہانی ہے لیکن اس مختصر سی کہانی میں میرا برسوں کا کرو اور دکھ چھپا ہوا ہے میری پوری زندگی چھپی ہوئی ہے بس جو ہوا اسے ذہن سے جھرک دو میں نے کہا تم اسے بھول نہیں سکتی یہ میں جانتی ہوں لیکن اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ تم آہستہ آہستہ اس غم کو بھولانے کی کوشش کرتی رہو کئی دنوں بعد میرے موبائل پر رانا نے مجھ سے رابطہ کیے آپ وہ مجھے آپ کہنے لگی تھی آپ کئی دنوں سے نہیں آئی ہا رانا میں ذرا مصروف ہو گئی تھی آپ آ جائے کریں آپ آتی ہیں تو دل بہل جاتا ہے آج شام ضرور آؤں گی شام کو وقت نکال کر میں اس کے پاس چلی گئی اب تو میں ایک طرح سے اس گھر کی ایک فرد بن گئی تھی ان لوگوں کے ساتھ اس وقت ایک بڑا مسئلہ درپیش تھا رانا کے لیے ایک رشتہ آیا تھا لڑکے کا پورا گھرانا باہر تھا اور ان لوگوں کو اس حادثے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا سوال یہ تھا کہ ان لوگوں کو بتایا جائے یا ان سے چھپا لیا جائے رانا کا یہ حال تھا کہ وہ شادی ہی سے انکار کیے جا رہی تھی نہیں مجھے شادی نہیں کرنی میں اسی طرح رہوں گی پاگل مت بنوں شادی تو کرنی ہوگی میں نے کہا کس طرح وہ غصے سے بولی کیا اس لیے کہ کچھ دنوں کے بعد جب انہیں پتا چلے تو وہ مجھے دھکے دے کر نکال دیں آنٹی میں نے رانا کی امی سے کہا یہ ایسا معاملہ ہی اس کو چھپائے نہیں جا سکتا آپ ان لوگوں کو صاف صاف بتا دیں اگر ان میں ذرا سی بھی انسانیت ہوگی تو وہ رانا کو قبول کر لیں گے ورنہ ابھی سے ان کی ذہنیت کا اندازہ ہو جائے گا اور رانا آئندہ کے عذاب سے بچ جائے گی رانا کی امی نے یہی کیا میرے مشورے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے ان لوگوں کو صاف صاف بتا دیا اور وہاں سے جواب بھی آ گیا کہ سوری وہ لوگ ایسی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر سکتے چلو اچھا ہوا اس کی امی نے کہا اس طرح میں وقت سے پہلے پتہ چل گئے ورنہ رانا وہاں جا کر بری طرح پھس جاتی اس دن رانا بہت افسردہ تھی اس نے میرا ہاتھ تھامگر کہا آپی میں جانتی ہوں کہ میری شادی کبھی نہیں ہو سکے گی وہ کمبک مجھے ایک ایسا داگ لگا کر چلا گیا ہے جو کبھی نہیں مٹ سکتا اس کی اس طرح رونے سے خود میری آنکھوں میں آنسو آگئے تھے اس بیچاری کے ساتھ جو ظلم ہو چکا تھا اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا تھا میں جانتی تھی کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں کوئی اس قسم کی لڑکی کو قبول نہیں کرے گا چاہے وہ لوگ لاکھ وسیع نظر ہو بڑے ذہن کے مالک ہو سوشل محضب بھی کیوں نہ ہو وہ کبھی اپنے گھر میں رانا جیسی لڑکی کو گوارہ نہیں کریں گے مرد کے پاس اتنا زرف ہی کہاں ہوتا ہے میں بہت ہی اداسی گھر لوٹ آئی اور اسی رات خود مجھ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی میرا بھائی ارمان لون میں اپنے موبائل پر کسی سے باتیں کر رہا تھا میں عموماً رات کے وقت لون کی طرف نہیں جایا کرتی تھی لیکن اس رات میرا دل گھبرا رہا تھا اس لئے کمرے سے نکل کر لون میں آگئی اور میں نے ارمان کی آواز سنی وہ کسی سے کہہ رہا تھا یار اس لڑکی نے تو میری بہن سے دوستی کر لی ہے ہاں یار اسی لڑکی نے میں تو ڈر رہا ہوں کہ کسی دن یہ راز ظاہر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا نہیں تم کچھ مت کرنا میں خود اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا میں جہاں تھی وہیں بس وہیں جم کر رہ گئی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا سن لیا ہے میرا بھائی میرا پیارا بھائی جو مجھے جان سے پیارا تھا اس نے یہ کام کیا تھا اس نے رانہ کو اغوا کیا تھا پھر اس کے ساتھ او خدا کیا تھا یہ سب ارمان ایسا ہو گیا تھا اب یاد آیا کہ وہ مجھے رانہ سے ملنے کے لیے کیوں منع کر رہا تھا کتنی تعویلات دی تھی اس نے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا صرف اس لیے کہ کہیں رانہ میرے گھر نہ آ جائے کہیں وہ اسے میرے ساتھ نہ دیکھ لے ایسا گھٹیا شیطان نکلا تھا اس نے ایک معصوم اور شریف لڑگی کو برباد کر دیا تھا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پولیس کو خبر کر دوں رانہ کے گھر والوں کو بتا دوں کہ وہ لوگ جس کو پورے شہر میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ میرے گھر میں رہتا ہے بھائی ہے میرا بے غیرت بے زمیر بے حس ظالم اس سے نفرت محسوس ہونے لگی بے پناہ نفرت رانہ کے آنسو یاد آ گئے تھے اس کی امی کا محذب اور نیک چہرہ سامنے آ گیا وہ سب فریاد کر رہے تھے رو رہے تھے دعائی دے رہے تھے کہ رانہ کی زندگی برباد کر کے اسے کیا ملا کیا ملا لیکن اس وقت خود آیا نے میں کیوں خاموش رہی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اب کہاں کی نین کہاں کا سکون سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے گھر والوں کو بتا دوں پھر کیا ہوگا کیا ابو اس صدنے کو برداشت کر پائیں گے کیا امی جو پہلے ہی دل کی مریضہ ہیں بیمار نہیں پڑ جائیں گی تو پھر کیا کروں میں نہیں کسی کو بتا سکتی بالکل بھی نہیں لیکن ارمان کو سزا تو دینی ہے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے یہ سزا خود میں دوں گی اپنے ہاتھوں سے وہ معاشرے گھر اور خاندان کا ناسور تھا اور ناسور کو تو کاٹ کر پھیک دینا چاہیے وہ رات کسی نہ کسی طرح کٹ گئی دوسری صبح میں نے اس سے ملاقات نہیں کی اس کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے سے باہر نکلی ورنہ ایسا بہت ہی کم ہوتا تھا کہ روزانہ صویرے ہم ایک دوسرے سے ہلکی پلکی لڑائی کیا کرتے اس لڑائی کے بغیر نہ اس کو مزہ آتا تھا نہ مجھے ہمارے والدین ہمارے ان لڑائیوں سے آجست تھے اور ہستے بھی رہتے لیکن میں اس کے سامنے ہی نہ گئی پورا دن کچھ ایسا گزرا تھا کہ میں خاموش خاموش تھی اب میں نے کئی بار پوچھا بھی لیکن میں نے سردرت کا بہانہ کر کے ڈال دیا تھا شام کو بھی وہی کیفیت رہی میں اس کے سامنے ہی نہیں آئی میں جانتی تھی کہ میں اس کے سامنے گئی یا وہ میرے سامنے آیا تو شاید میں خود پر قابو نہیں رکھ سکو اس کا اصل چہرہ دکھا دوں اس کو رات نوم بجے کے قریب دربازے پر دستک دے کر وہ خودی کمرے میں آ گیا تھا ارے کیا بات ہے گڑیا کیا اپنے بھائی سے ناراض ہو اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا اس پر اب مجھے اس سے چڑ بلکہ گھن محسوس ہو رہی تھی کہ ایسی بات تھی جس بھائی پر میں جان دینے کے لیے تیار تھی اس کے لیے میرے احساسات اب ایسے ہو رہی تھے بتاؤ نہ کیا مجھ سے ناراض ہو نہیں میری طبیہ ٹھیک نہیں ہے تم جاؤ یہاں سے پلیز لیو می آلون کیا بات ہے گڑیا اس نے غور سے میرے طرف دیکھا کوئی بات نہیں میں نے بتایا نا کہ میں اس وقت تنہا رہنا چاہتی ہوں اوکے وہ کھڑا ہو گیا میں اس وقت جا رہا ہوں رات بھر میں ٹھیک ہو جاؤ ورنہ الٹا لٹکا دوں گا وہ مجھ سے اکڑ کیا کرتا تھا جب بھی میں ذرا سے بیمار پڑتی وہ یہی کہتا دیکھو گڑیا میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں تم فوراں ٹھیک ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا اس وقت بھی اس نے اپنا وہی جملہ دہرایا تھا اس کے جانے کے بعد میں روتی رہی تھی یا خدا ذرا سے دیر میں کیا ہو گیا میرے اس بھائے پر کس شیطان نے غلبہ پا لیا تھا ارمان ایسا تو نہیں تھا کبھی نہیں تھا پھر ایسا کیوں ہو گیا تھا کتنا بڑا اور کتنا گھناؤنا جرم کر بیٹھا تھا دوسری صبح ارمان گھر میں نہیں تھا امی نے بتایا کہ وہ سویرے ہی کہیں نکل گیا تھا میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کروں پھر ایک خیال آیا کیوں نہ رانہ کو اعتماد میں لے کر اسے سب خوش بتا دوں پھر جو اس کا فیصلہ ہو ویسے ایسے شخص ہو سزا تو ہر حال میں ملنی چاہیے میں اس وقت یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ ارمان میرا بھائی ہے بھائی ہوگا لیکن اب وہ ایک کرمنل تھا ایک خطرناک مجرم میں اپنے معاشرے کی اور لڑکیوں کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی شاید ایک کی سزا سے دوسروں کی زندگی سمر جائے شاید ارمان کو ملنے والی سزا کسی اور کوئی سبق دے سکے یہی سب سوچتی ہوئی میں رانہ کے گھر پہنچ گئی میں یہاں کل بھی آئی تھی لیکن آج اور کل کے درمیان بہت فرق ہو چکا تھا کل میں اس کی ہمدرد بن کر آئی تھی اور آج خود اپنی نگاہوں میں شرمندہ ہو رہی تھی رانہ گھر پر موجود تھی آج وہ بہت دکھی دکھائی دے رہی تھی اس نے روتے ہوئے مجھے لفٹ آ لیا آپی ان لوگوں نے بھی تھوک دیا ہے مجھ پر کن لوگوں نے اس نے آسو کے درمیان بتایا کئی برس پہلے اس کی منگنی اس کے اپنے چاچا کے بیٹے سے ہو چکی تھی وہ لڑکا بھی اچھا تھا بچپن کی محبت تھی لیکن آج وہ لوگ رشتہ ختم کر کے چلے گئی تھے وہ کسی داغدار لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر سکتے تھے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اب سب کچھ میری بردار سے باہر ہو چکا تھا میں اس سے کچھ کہے بغیر اس کے گھر سے باہر آگئی میں نے فیصلہ کر لینے کا ارادہ کر لیا تھا کسی کو بھی بتائے بغیر اب یہ معاملہ میرے اور ارمان کے درمیان تھا میں گھر پہنچی تو پتا چلا ارمان واپس نہیں آیا تھا پھر امی نے مجھے بتایا سندل ارمان تو دس بارہ دنوں کے بعد آئے گا اس کا فون آئے تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہا ہے اسلام آباد وہ کیوں یہ تو اس نے نہیں بتایا لیکن وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ گیا ہے تمہارے لیے کہہ رہا تھا کہ سندل کے لیے بہت سے تحفے لیتا آؤں گا کمینہ میں نے ذریعہ لب کہا اور اپنے کمرے میں آگئی مجھے بہت شدہ سے اس کی واپسی کا انتظار تھا اس دوران میں رانہ کی طرف بھی نہیں گئی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اسے جا کر ملو اس دوران وہ بیچاری موبائل پر مجھ سے رابطہ بھی کرتی رہی لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا نمبر دیکھتے ہی فون کارڈ دیا کرتی بلاخر دس دنوں کے بعد اس نے میسج کی آپی خدا کے لیے آجاؤ تم کو ایک بہت ضروری بات بتانی ہے خدا جانے کیا بات ہو سکتی تھی میں نے اب اسے فون کے تو اس نے بتایا آپی تم کہاں غائب ہو گئی تھی تمہارا نمبر ہی نہیں مل رہا تھا تم جلدی سے آجاؤ ایک بہت زبردست نیوز ہے تمہارے لیے کیسی نیوز کچھ بتاؤ تو دھائی اس آدمی کا پتہ چل گیا ہے میں فون پر نہیں بتا سکتی تم آجاؤ اب جانا ضروری ہو گیا تھا میں نے گاڑی نکالی رانہ کی گھر کی طرف دوڑا دی اور پھر مجھے وہ دکھائی دے گیا وہی ارمان میرا بھائی رانہ کا مجرم وہ اسلام آباد نہیں گیا تھا یہی تھا اور رانہ کی گھر کے آس پاس بھٹک رہا تھا نہ جانے اب کیسے ارادے اس کے ذہن میں تھے وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا گاڑی کو پہچان کر اس نے ہاتھ ہلایا میں نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور تیز اور تیز اور پھر ایک زوردار دھماکہ ایک بھیانک چیخ اور سب کچھ برباد ہو کر رہ گیا میں نیم بے ہوش تھی ارمان خون میں لطپت روڈ پر پڑا تھا رانہ میرے پاس تھی اور نہ جانے کتنے لوگ تھے لیکن مجھے کسی کے پرواہ نہیں تھی میں نے رانہ کی درب دیکھتے ہوئے کہا رانہ یہ ہے تمہارا مجرم اور یہ میرا بھائی ہے میرا بھائی ہے سگا بھائی ہاں میں جانتی ہوں رانہ رو رہی تھی جانتی ہوں کہ یہی میرا مجرم ہے یہ تمہارا بھائی بھی ہے لیکن تم یہ نہیں جانتی کہ یہ میرا شہر ہے ہسپیٹل کی کوریڈور میں رانہ میرے گھر والے پولیس مجھ پر کوئی کیس نہیں بن بایا کیونکہ ارمان میرا سگا بھائی تھا بس یہ سمجھا گیا کہ کسی وجہ سے گاڑی میرے کابو سے باہر ہو گئی ہوگی اور اس کی عزت میں میرا بھائی آ گیا رانہ نے جو کچھ بھی مجھے بتایا وہ بہت حیران کر دینے والا تھا اس نے بتایا کہ ارمان ایک دن اچانک ان کے گھر پہنچ گیا تھا اس نے آ کر اپنی گردن جھکا دی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ ان لوگوں کا مجرم ہے اور سزا کے لیے آیا ہے وہ اسے پولیس کے حوالے کر دیں کیونکہ یہ فیل کرنے کے بعد وہ چین سے سو نہیں سکا تھا ضمیر کی خلج اسے بے چین رکھتی تھی پھر اس نے یہ کہا اگر رانہ چاہے یا اس کے گھر والے چاہیں تو وہ فوری طور پر رانہ سے شادی کے لیے تیار ہے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے تعلق ایک شریف پڑی لکھے محذب خاندان سے ہن جانے کیوں اس پر شیطان سوار ہو گیا تھا اور وہ رانہ کے لیے بے چین ہو رہا تھا پھر جب اس نے یہ بتایا کہ سندل اس کی چھوٹی بہن ہے تو سب کے سب حیران رہ گئے تھے کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سندل کا بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے برحال جب اس نے شادی کی بات کی تو سب سوچ میں پڑ گئے کیونکہ رانہ کے لیے فیلحال کوئی اپشن دکھائی نہیں دے رہا تھا پھر انہوں نے یہی سوچا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا اب ارمان کو پولیس کے حوالے کرنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا اس لیے ہنگامی طور پر ان دونوں کی شادی کر دی گئی شادی کے بعد ارمان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی وقتی طور پر بہک گیا تھا ورنہ اندر سے وہ ایک نیک اور شریف نوجوان ہے پھر یہ ہوا کہ میں نے سزا دینے کے لیے ارمان کو ہٹ کر دیا رانہ کی امی نے مجھ سے کہا بیٹی قدرت کے بھی کھیل بہت عجیب ہوتے ہیں کہاں سے بات چلی اور کہاں تک آگئی اس پورے تماشے میں سب سے زیادہ مضبوط کردار تمہارا سامنے آیا ہے کہ تم نے ایک مجرم کو سزا دیتے وقت یہ نہیں سوچا کہ وہ تمہارا بھائی ہے تمہارا اپنا خون ہے آفرین ہے بیٹی تم پر پھر رانہ نے کہا آپی میں نے ارمان کو معاف کر دیا ہے اب تم بھی اسے معاف کر دو اور دعا کرو کہ اس کی زندگی بچ جائے اور ہم سبھی نے دعائیں کی ہمائے دعائیں کام آئیں ارمان بچ گیا اس کی زندگی ایک موضع تھی لیکن چونکہ وہ سزا پا چکا تھا اس لئے قدرت نے بھی اسے معاف کر دیا اور اب نانا میری بھابی ہے وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ میرے بھائی ارمان کو مجھ پر بہت فقر ہے اس کا یہ کہنا ہے جس گھر میں سندل جیسی بہن ہو اس گھر کے بیٹے کا بگڑنا ناممکن ہے بیٹے بگڑ ہی نہیں سکتے اور اگر بگڑ جائیں تو پھر انہیں سیدھا بھی کر دیا جاتا ہے ایک دن میں نے ارمان سے پوچھا بھائی چلو اب تو بتا دو کہ تم نے ایسا کیوں کیا گڑیا میرانا کو دیکھ کر پاگل سا ہو گیا تھا تو پاگل ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اس کی عزت کو روٹ لو گڑیا کیا تم یقین کرو کہ میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ شخص جو میرے ساتھ تھا اس نے مجھے اس حرکت کے لئے اکسایا تھا اور شیطان کی گہنے پر میں نے یہ مجرمانہ حرکت کی تو ایسے شیطان کو اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہو بھائی انسان ہو نا لیکن تم جیسی لڑکی میری بہن ہے اور جب بہن اتنی مضبوط ہو تو بھی اس کا بھائی کہاں بہک سکتا ہے اور جب بھی ایسا کوئی خیال اس کے ذہن میں آئے گا کسی طرف سے کوئی گاڑی تیزی سے آئے گی اور اسے ہٹ کرتی ہوئی آگے نکل جائے گی میں ہس پڑی لیکن میرا دل خون کے آنسوں رو رہا تھا کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا کاش میں پہلے ساری صورتحال معلوم کر لیتی کیونکہ میری سرکت کے بعد میرا بھائی ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا ہے